شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے عرف لام راہ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں کیا لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوش خبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نظمت کافت کہتے ہیں کہ یہ تو سریع جادوگر ہے تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان و سمین چھے دن میں بنائی پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غول کیوں نہیں کرتی اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہنی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہائیت گرم پانی اور درد دینے والا ازاد ہوگا کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرل کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں بھول بھول کر بیان فرماتا ہے رات اور دن کے ایک گوزرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں دڑنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافظ ہو رہے ہیں ان کا چھکانہ ان عامال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے مہنوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہر بے رہی ہوں گی جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہتے رہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے عامال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا حلاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان نہ دے ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدہ دیا کرتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہیں اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دو میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پربردگاہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس تکہ کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ ارترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائیں بے شک گناہگاہ فلا نہیں پائیں گے اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ فلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدہ جدہ ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پربردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیستہ کر دیا جاتا اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پربردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور جب ہم لوگوں کو تکلیق پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریہ میں جلنے پرنے اور سیر کرنے کی توفیق دے گا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نر نر جھوکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زنناچے کی ہوا چل پڑتی ہیں اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا ماننے لگتے ہیں کہ اے خدا اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکو گزار لیکن جب ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناہ شرارت کرنے لگتی ہیں لوگو تمہاری شرارت کا بابال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھالو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئے اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں نہ کہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکمِ عذاب آ پنچا تو ہم نے اس کو کاج کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید باراں اور بھی اور ان کے موہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہے کہ اس میں ہمیشہ رہی گی اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائے کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے موہوں پر زلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے موہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری راک کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہاری شریک اپنی اپنی جگہ چھہرے رہو تو ہم ان میں تفریقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بلکل بے خبر تھے وہاں ہر شخص اپنے آمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھرے جاتے گے اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامت نہیں ہو سکتا بے شک خدا تمہارے سب آمال سے واقف ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل تھے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابل نہیں پاسکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لانے ہیں اور تمہارا پروردگار شریعوں سے فوق واقف ہے اور اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے آمان کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے آمان کا تم میرے امنوں کی جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے امنوں کا جواب دے نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناوگے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤگے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آنگ پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی گھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس نوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے ہر ایک امت کیلئے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے کیا جب وہ آب آتے ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائیں اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہی آمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے اور تم بھاگ کر خدا کو آجز نہیں کر سکو گے اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روح زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور مدامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومدوں کے لیے ہدایے اور رحمت آپ مچھیں کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل کرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترہ کرتے ہو اور جو لوگ خدا پر افترہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمنات ہوں گے جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی خدا کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی بات اسے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو سمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے ہیں صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اچکلیں دوڑا رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ مادہ سماد رکھتے ہیں ان کے لئے ان میں نشانیاں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیازی ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ سمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس اول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ بانتے ہیں فلا نہیں پائیں گے ان کے لئے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو نوک کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیت کرنا ناغوار ہو تو میں تو خدا پر دروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقارن کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر بزروں اور مجھے محلت نہ دو اور اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو خدا کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں لیکن ان لوگوں نے ان کی تقصیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو توفان سے بچا دیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرب کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ درائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا پھر نوہ کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تقصیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دنوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ان نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیراؤن اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ انہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صرف جاگو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے گے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں اور فیراؤن نے حکم دیا کہ سب کاملے فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لانچیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر نائے ہو جادو ہے خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا خدا شریروں کے کام سمارا نہیں کرتا اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار اراہی مانی تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فیراؤن اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ بھسا دے اور فیراؤن ملک میں متقبر و متغلب اور قبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پر بردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈا اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف بہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی محجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوش خبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پر بردگار تو نے فراؤن اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و بر اور مال و زردے رکھا ہے اے پر بردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پر بردگار ان کے مال کو برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھیں خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اپنوں کے رستے نہ چلنا اور ہم نے بلی اسرائیل کو دریہ سے پاک کر دیا تو فراؤن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرب کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس خدا پر بلی اسرائیل ایمان لائے گی اس کی زوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریہ سے نکال دیں گے تاکہ تُو پشلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اکری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوش لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حق میں عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے گی جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھنے خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زندت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فواہد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان دائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زندت کی نجاست کالتا ہے ان کو فارس سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور دراؤے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن کہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کی سوائی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پہرنی کیے جاؤں اور مشرقوں میں ہر کس نہ ہوں اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ بکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگار سکے اگر ایسا کروگے تو ظالموں میں ہو جاؤ اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روپنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا پیستہ کر دے اور وہ سب سے بہتر پیستہ کرنے والا ہے سب سے بہتر پیستہ کرنے والا ہے